موسیقی 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 لاؤڈ میسے تھا کہ یہ قوم تک نہیں قوموں تک جائے کہ کیا کہا قائد نے کیا کہا تر لاؤڈ میسے تھا قائد نے کہا this is a good woman پاکستان یعنی کہ یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ہے بڑا شگون تو یوں ہوا کہ اس وقت یہاں ایک جلوس خاکساروں کا اس پر انگریزوں نے فائرنگ کی یہاں بلکل ہماری ویلی کے بازار بروت خانہ میں آگے جا کے جہاں نوگزے کی نوگزے کی کا مزار ہے اور بہت سارے مسلمان مارے گئے تو بڑا خوف و حراس تھا اس وقت حکومت تھی سر سکندر عادت کی وزیر اعلیٰ تھے تو وہ جلسے کی جو تھی کیا کہتے ہیں تاریخ تیاریاں ہو رہی تھی تیاریاں ہو رہی تھی سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں انگریزوں نے کیا کہ انہوں نے اجازت نہیں کی تو میہ میرودنگ صاحب نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری بلکل اس کے سامنے اپنی کریم پارک سارا وہاں زمینیں تھی انہوں نے وہ سارا باغ 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 بھی اس کے بعد یہ باقیہ ہوا تو بہت زیادہ خوف و حراس تھا اب میاں امیر الدین صاحب جو تھے ان کو بلایا سر سکندر عادت یہ تین لوگ تھے یاد رکھئے یہ مہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے ٹوئنٹی تھرڈ مارچ پہ جلسہ ہوا جبکہ جبکہ سب نے مخاطفت کی سیبوٹاج کروایا یہاں جلوس مکلوایا گئے اور سب نے کہا نو بٹ دیز تری پیپل سٹوڈ دیور آست چیفنسٹر صاحب نے بلائے ان کو وہاں سب جو مسلمان وزیر سے ان کی کیابنٹ کے ان کی یہ مرضی تھی کہ یہ نہ ہو کیا کہتے ہیں کہ حرات بڑے خراب ہو جائیں گے حرات خراب ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا یہ تین جو ایک سر شاہ نواز ممڈوڑ جی جی میاں بشیر احمد اور میاں میر الدین یہ تین لوگ تھے انہوں نے پھر قائد عظم کو فون کیا وہاں سے چیفنسٹر کے سامنے ڈلی میں تے قائد عظم موجود اور میاں صاحب نے اور ان سب نے تینوں نے کہا کہ جی ہم اپنے اوپر یہ رسپانسبلیٹی لیتے ہیں یہ ہماری ذمہ بار یہ ہوگا اگر کچھ غلط ہوگا کو ہم اس کے ذمہ بار ہیں آپ آئیں تو قائد عظم نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ناظرین یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں یہ تین اس وقت تین کروڑ نہیں تین عرب تھے تین ہنسوں سے نہیں بنتی بات برین سے بنتی ہے اور مالک نے ان کے اندر اس وقت ٹائگر کھڑے کر دیا ہوئے تھے اور آج جس سلطنت میں آپ بیٹھے موجہ کر رہے ہیں اس کی قدر کیا کریں جی میاں صاحب تو اس وقت پھر جو ریسپشن کمیٹی تھی اس میں بھی تینوں تھے جو مسلمی کی آفس کمیٹی یہ تو سرخیل تھے نا جی یہ تو یہ یہی تھے اور جو پنڈال کمیٹی تھی جس میں جلسہ کرنا تھا اس کے میاں میرودین صاحب انچار تھے وہ صدر سے اس کے پنڈال کمیٹی یہ انہوں نے سٹیج سیٹ کرنی تھی جلسہ اور اتنا خوف ہوئی راستہ کہ کوئی کرسیاں فرنیچر دینے کو تیار ہوئے میرے والد صاحب اور چند ان کے میاں صلاح الدین صاحب اور چند ان کے جو یہاں کے لوکل جو لڑکے تھے اور ذرا ٹف قسم کے جو مسلمان تھے ان نے شایہ پلوان بڑے میں ہے تو ان پالی میری میاں صاحب اس وقت دے گھنٹ ٹوٹے سانو نہیں ہے یہ بری بات دلیر مہن اس کو کٹ دیجئے جانا ٹھیک ہے یہ لوگ تھے جو اس وقت میاں صاحب کے ساتھ آزم باٹھ تھے اپنا ایک اور ہمارے جشیر بات صاحب تھے شایہ پلوان تھے اور کہ جو بھی تفیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے گئے میں اس کو اس طرح دیجئے اس وقت کے کھڑ پینچ اور جیدار لوگ ہاں کھڑ پینچ بالکل کھڑ پینچ اور جیدار لوگ دلیر ماشاءاللہ میاں صاحب کی آواز پہ دس بارہ لوگ تھے ایک مسلمان تھا اس کی دکان تھی اس نے کہا دیکھو بیٹا بہتا نہیں وہ خود پڑا ڈرہ ہوا تو اس نے کہا چابی پکڑو تم جو مرضی نکال کے لینا لے میں نو نا کچھ کہو مجھے نا کچھ کہو اگر مجھے کچھ ہوا تو میں کہوں کہ انہیں تالہ توڑا یہ گئے انہوں نے جا کے سمان اٹھایا وہاں رکھنا شروع کیا میرے والد بتاتے ہیں کہ کوئی آدھے گھنٹے کے اندر وہاں کو تین ہزار مسلمان گٹھا ہو گیا اور ایسا جلسہ اس کے بعد پر سجنا شروع ہوا سٹیج بھی بن گئی ہر چیز میرا مطلب وہ کالین جو سٹیج پہ بچھا سا وہ میرے پاس موجود ہے دیوار پہ لگا جس پہ قائد اعظم نے کھڑے ہو کے اور پاکستان کی ڈمان کی تھی سو یہ ٹھرڈ مارچ کے ساتھ کا بات یہ دوسری خوبصورت بات یہ تھی کہ جب قائد اعظم اپنا شعر بنگال میں جب پڑی کی تھی جو ریزولوشن تھی اس کے بعد قائد اعظم اپنا میں ہے سٹیج ہنگا یہ پہنٹی ریکار دادنگا ہے جو ایک ہیڈی مزار سٹیج کی مرک جیسی سٹیج اس میں میاں صاحب کی سپیچ بھی کچھ جو بڑے لیڈران نے جو تقریر بکیر کی صرف قائد نے کی قائد نے کی اور جو آپ کے سنٹرل لیڈر سے انہوں نے کی میاں بشیر احمد نے وہ اپنی مشہور نظم پڑی تھی اس میں ملت کا فاسبان محمد علی جس کو ابھی میں نے رہت کی آواز میں اس کو ریکارڈ کر کے اور ایک ویڈیو بھی پچھلے قائد عظم کی بچے میں نے ریڈیس کی تھی یہ سب سیاست سے آپ کا جو دل میں کرچیاں ٹوٹیں میں چھوٹا سا اس وقت سیاست پہ بات نہ کر سکا آپ محترمہ بے نظیر کے ساتھ رہے پھر رہے نا جی اس کے بعد آپ کی جو فیملی کا سیٹ اپ ہے وہ اسی خاندان کے ساتھ ہے میں نے جسٹس ناصرہ صاحب ایسے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو ریجمنٹل ریجیم کے جاج بنایا جاتے ہیں یہ کیوں تو اس وقت انہوں نے ایک اور جواب دیا تھا آپ کا بھٹو خاندان سے ٹیشیوز ملتے تھے جینز ملتے تھے یا ہم سوچتے تھے کہ جو مسلم لیگ اب رہ گئی ہے اس کا قائد عظم کی مسلم لیگ سے کوئی ایڈیلوجیکل کوئی دیرا مطلب ہے نہیں سامنے لیکن سر بھٹو کی فیملی کا بھی دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بھٹو کی فیملی کا چاہے دور سے تعلق نہیں میں آپ کو ایک بات بھٹو کی ہاتھ تک ٹھیک ہے بھٹو کی نہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں بھٹو کے ساتھ جاتی ہوئی اس سارے خاندان کے ساتھ جاتی ہوئی اس سارے خاندان کو ایک ایک کر کے اسٹیبلشمنٹ نے اڑا دیا سر اس پہ بات ڈیفنیل ہوگی آپ درست فرما رہے ہیں وہ گریٹ مین تھا اور اس پہ بھی پوام ہوگا جو مرضی کہیں کہ جی وہ غدار تھا یا اس نے مشرقی پاکستان توڑ دیا میں اس میں بھی بلیب نہیں کرتا اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ پاکستان کس نے توڑا تھا تو آپ حمود و رمان کمیشن رپورٹ کو آپ لوگوں کے لیے پبلک کریں اس میں سب لکھا ہوا ہے اس میں ان دکھ کے تاروں کو نہیں چھیڑتے اس پہ پڑا ایم آل سو ٹچھینگ ڈسکosito کلچاس ڈھا ہی ڈیکیڈہ ہسٹی مجھے سب پتا ہے پہ آپ حمود و رمان powder کمیشن سے پہلے پھر دھاکا ڈوب ہے وہ پڑھ دے بہذا کمیشن سیلم ایک آپ کے سکریم کوٹ کی ایک کمیشن تھی اس کا کچھ اور بات ہے چلیے سر اس پہ پھر عدلیہ انوار ہو جاتی ہے جنہوں نے اس کو ہنگ کر دیا پھر مارشاللہ کو ویلی ڈیٹ کرنے جج ہیں بہت سیرے ٹاپک ہیں بات تو سمپل اتنی تھی کہ آپ کی ایفلیشن اس بھٹو خاندان سے سارے سب کی ہوئی میں میرے والد صاحب اور بھٹو صاحب بہت اچھے دوست ہیں میاں صاحب میں بھی ایک الیکشن اور آپ کو یہاں لہا جب وہ الیکشن ہوا تھا تو تو جو جو جماعتیں تھی نو ستارے انہوں نے صرف ایک سیٹ ایک سیٹ اکسیفٹ کیا تھی انہوں نے کہا تا میاں صلاح ہو دی یہ باقی بات کہہ دیتے ہیں یہ ساری باقی سیٹ اکسیفٹ کیا it means genuine genuine is genuine تو بات یہ تھی کہ بھٹو بھی کہاں سے نکلا بھٹو بھی تو مسلمدیک سے نکلا اور رجللی تو میرا مطلب ہے ان کی فیملی بھی تھی اور بھٹو اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان صاحب کی وزن ہے جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی اپنی ایک وزن ہے وہ اپنی وزن پر چل رہے ہیں اور وہ جس طرح کی وزن کہتی ہے ٹھیک نہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن میرے لیے ایسا عزیز ہے میری بڑے اچھے تعلقات ہیں میاں صاحب آنج سے بھی عمران خان سے بھی بچپن سے میرا دوست بھی ہے ہم کٹھے بھائی بھی ہیں کٹھے پڑے بھی ہوئے ہیں اور چودری صاحب سے بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے جنرل صاحب کے ساتھ بھی سوری سر سیاست میں چونکہ آپ سیاسی خاندان بھی ہیں برین بھی ہیں ٹھنک ٹانکس میں بھی ہیں نانا گریٹ دادا گریٹ یہ مشرف کے ساتھ بھی ڈاخنا رہا یہاں پتانکشلان گڑھانے آتا نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی پروید مشرف میرے گرنے آتا نہیں کھارانے کے بعد آپ کا ایک کو بھی نہیں میرا سیاسی پتانک بھی نہیں اڑائی صرف یہ تھا کہ ایک نیشنل صوفی کاؤنسل اچھا جی وہ تو صوفی نہیں ہے وہ تو کتے پکڑنے والی سرکار کاؤنسل کے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ٹیرررزم کا مقابلہ کرنا ہے تو اس تھوٹ کو صرف اقبال اور صوفی ہی نگیٹ کر سکتا ہے آپ میں جو مرضی کہتے رہے اس سے کو فرق نہیں بڑھنا لیکن جب بلے شاہ کچھ کہتا ہے تو لوگ سنتے بھی ہیں اور وہ نیچے تک اثر بھی اس کا ہوتا ہے یا اقبال کچھ کہتا ہے تو وہ اس کا کہتے ہیں وہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اے حکم ازان لا الہ الا اللہ اگرچہ بتھ ہیں جماعت کی آستی نوم ہے مجھے اے حکم ازان تو لوگ سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں بہرحال تو اس وقت میرا تھوڑا بہت ان کے ساتھ انٹریکشن ضرور ہوا اور ایک دفعہ شاید انہوں نے یہ ایک کوشش کی تھی کہ عمران کے ساتھ ان کا کوئی ہو جائے اچھا لیکن وہ پیچ اپ ہو جائے لیکن آپ عمران کی اپنی تک تنکیں ہیں اگر اجازت ہو تو ایک question آپ فیل نہ کر جائیں تو عمران صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ انٹریکشن ہو جائے پیچ اپ ہو جائے کوئی ڈاکھا نہ مل جائے کروڑا مل جائے پنجابی جگلنے کروڑا مل جائے ہاں اس وقت تو ان کے اچھا رہے ہیں لیکن سر اس پہ بھی ایک پروام اور ہونا ہے اور اس پہ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا لیکن چیف پولنگ ایجنٹ was your friend پریزیڈنٹ کا جو دنیا کا سب سے فراڈ جو فراڈ ریفرینڈم ہوا نہیں وہ تو دیکھیں ریفرینڈم تو ساری فراڈ تھے اس سے پہلے زیاو اللہ کا ریفرینڈم تھا آپ سر اگر انڈیا میں کوئی بس میں ریپ ہو جاتا ہے تو ہم یہ بھی کہیں گے زیاو اللہ کی شورہ کے میں بھی میمبر تھا ٹھیک ہے اور میں نے اپنا سیاستہ چھوڑتے وقت میں نے جب اپنی جو بھی سویش یا جو بھی میرا بیان تھا اسے میں نے کہا تھا کہ میں قوم سے ایک معافی مانگ میں چاہتا ہوں صرف اور مجھے کسی چیز کا ریکریکٹ نہیں ہے لیکن میں نے یہ جو مجل سے شورہ جوائن کی تھی یہ میرا خیال ہے میری آپ کا یار کہتا ہے سوریزر سب سے بڑی خلطی ہے آپ نے معافی مانگی اور آخر پہ سب یہ معافی مانگتے ہیں آپ کے یار نے بھی چیف پولنگ ایجنٹ کی معافی مانگ لی میاں صاحب معافیاں مانگے قوم سے معافی مانگے ناظرین یوسف صلاح الدین صاحب نے بڑی بگ ہارٹ کا مظاہرہ کیا کھل 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 کے باتیں کی سیاست کی ان کے اندر ایک آرٹسٹ ہے یار بادشاہ ہیں باپ دادا کی لیجن کو لے کے چل رہے ہیں میں نہ تو میں میاں نواز سوری میاں جوسف صلاح الدین صاحب کو پہلی دفعہ ملا ہوں what a broader canvas man ہنستہ کھیلتا شخص دوست یار بادشاہ یار بادشاہ لیکن دوستوں کا دوست بڑوں کا احترام کرنے والی شخصیت ناظرین میں یہاں آیا باقمال لوگ آپ کو مروایا کن سے حرامہ اقبال کے نوازے میاں عمیر الدین کے پوتے میاں یوسف صلاح الدین صاحب جو مارل ویلیوز کے بہت بڑے دلدادہ تھے ان کے سابزادے انہوں نے محبت فرمائی اور آپ خوش ہوں گے کہ باقمال لوگ پروام میں ایک نہائیت sophisticated باقمال شخصیت کو مروایا آپ سے دیکھئے پاکستان کا سنلیہ اپنے کیس طرح بنا کیسے لوگوں نے سیبوٹاج کیا کیسے رات کو ایک یہاں سے جلوس نکالا گیا کوئی خاکسار کوئی کون سار اور جلسہ سیبوٹاج کرنے کا سارا ہیمر ڈاؤن کر دیا ان تین عظیم ہستیوں نے یہ ان کا خون بیٹھا ہوا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اداروں کی تباہی کو خدارہ خدارہ اداروں کو تباہی سے بچائیے جناب وزیراعظم محمد نواز شیف صاحب اقبال بانو نے کیا خوبصورت کہا تھا ہم دیکھیں گے اور پھر وہ تباہی ہوئی پانچ دہائیوں سے میں اور یوسف صلاح الدین سب دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اقتدار کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے بہت سارا خیال لکھئے پاکستان ہے تو ہم ہے عمران خان محمد نواز شیف جرنیل جج یہ سب کی شملے تب ہی اونچے ہیں جب پاکستان کا نام بلاند ہے بہت سارا خیال لکھئے میں بہت ممنون ہوں یوسف صلاح الدین کا جنہوں نے بڑی محبت سے اس پرام کو زینت بخشی میں اپنی رائل نیوز کی پروڈکشن ٹیم جنہوں نے آج محبت سے شرکت کی اور اس خوبصورت فارود حویلی نہیں گلے گلزار حویلی میں ہم نے یہ پرام کیا بہت سارا خیال لکھئے اگلے پرام تک اپنے میزبان یکوب جعوید کمیانا اور ونڈرفل پروفیشنل ٹیم آف رائل نیوز کو اجازت دیدیے پاکستان زندہ بار